اسلام علیکم تمام دوستوں کو قابل طرح مسادزہ کو خوش آمدید تمام اہل اسلام کو دل سے عید الفطر مبارک کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی بہت پیارے بھائی مرزا عاصف صاحب ان کی چھت پر ہم موجود ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کچھ سپیشلی کبوتروں کے سلسلے میں نہیں آیا تھا میں ویسے ہی آیا تھا اور پھر میں نے کہا چلیں کہ کافی دن ہو گئے ہیں ہمارے ویورز بھی کہہ رہے تھے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہائی فلائر پیجنز یونین کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا بیل بٹن بھی ضرور دبائیے گا فیس بک پہ بھی ہمارا جو افیشل پیج بن چکا ہے ہائی فلائر پیجنز یونینز کے نام سے اس کو بھی جو ہے وہ ضرور لائک کیجئے گا چلیں جی اب آپ کو من کے کبوتروں کا شوک یہ برینڈی کے مادہ ہے جی پینتیس فلی ایک مادہ ہے اور بڑی اچھی مادہ ہے یہ ہمارے پاس آپ اس کا آج سکلوز اپ دیکھیں نظرہ اس کے بچے الحمدللہ جی اڑتے ہیں ہمارے پاس اور ایک بہترین بنی ایک کبوتری ہے جی بہت ہی خوبصورت مادہ ہے آسیب بھائی ہے ماشاءاللہ 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 اوکے ہو گئے جی ویورز آپ کو بتاؤں کہ آسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہیں یہ ہمیں اپنے پروازی کبوتروں کا شوک کروائیں گے کہ جو اس وقت رائٹ ناو ان کے پاس پرفارم بھی کر رہے ہیں آسیب بھائی جو ہیں ماشاءاللہ چینے کبوتروں بہت پسند کرتے ہیں اور کیسا پرفارم کر رہا ہے یہ جی الحمدللہ 11 گھنٹے روٹین میں اڑتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے گھر کی بریڈ ہے چینے ہیں جی یہ نیلے کے بوتر بھی نکالتے ہیں چینے بھی ہیں ابھی ہمارے فلائنگ سکارڈ خیصے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد جتنے ہمارے ہوں گے ٹورنامیٹس سب ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے دوست لال آنکھ کو پسند کرتے ہیں ساکی بھائی بھی لال آنکھ کے بڑے شکین ہیں جو جو ہمارے بھائی لال آنکھ کو پسند کرتے ہیں سپیشل ان کے ان کے لئے اس کبوتر کا میں شوک کروا رہا ہوں کہ اس کی آنکھ کا رنگ چیک کریں اس کی پلک چیک کریں یہ خوراکیں شوراکیں لگ رہی ہیں اور یہ زوروں میں آئے ہیں کبوتر اس وقت اور کبوتر پکڑتے نہیں ہیں اسے بھائی زہر سی بات ہے جو اس وقت ابھی ٹائم بھی جو ہے دیکھ لیں آپ اور اب ماشاءاللہ اسی بھائی یہ آج بھی جو ہے آپ بتا رہتے ہیں کہ پرفارم کر کے آیا ہے ماشاءاللہ یہ بھگلیں دیکھیں یہ دوسرا کنڈا بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بتا رہا تھے کہ یہ بھی آج پرواز میں شامل تھا گیاور اوپر پچھا ٹائم مار گیا ہے ماشاءاللہ ہاں کا رنگ چیک کریں پلک چیک کریں ماشاءاللہ کنڈا دیکھیں جی صاحب بھائی یہ کبوتر ابھی اس وقت آسر بھائی کے پاس گولڈن کبوتر پرفارم کر رہا ہے اس کی بھگلیں دیکھیں میں آپ کو بھگلیں بھی دکھا رہا ہوں پورا کبوتر دیکھیں یہ دوسرا پلہ آسر بھائی نے کھولا ہے چیک کریں جی آخری کلیاں دیکھیں تینوں تینوں کلیاں پنجے یا زرہ سے بھائی اس کے شوق کروا دیں میں درہا اپنے دیکھنے والوں کو اس کے پنجوں کا بھی شوق کروا دوں ماشاءاللہ آپ دیکھیں پنجے کتنے بہترین پنجے ہیں خوشک پنجے ہیں اس کے پنجوں پر خوشکی دیکھیں پورے کبوتر کا آپ شوق کریں جی ماشاءاللہ یہ آسر بھائی کے گار کا گولڈن کبوتر جو کہ اس وقت ان کے فلانگ سکارڈ میں بھی شامل ہے بھائی کو چینے کبوتر بہت پسند ہے چینے کبوتر کا شوق کریں یہ بھی جو ہے ان کے فلانگ سکارڈ کا حصہ ہے ریزلٹڈ کبوتر ہے آسر بھائی نے بتایا کہ ہر موسم میں ہر سیزن میں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا پر فاہم کیا بھائی اس نے پلکیں دیکھیں آنکھوں کی چمک دیکھیں ماشاءاللہ رنگ امید کرتا ہوں کہ سب بھائیوں کو کلیر نظر آیا ہوگا یہ تین مارے پر بھائی ہیں تینوں کی تینوں انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ تینوں جو ہیں وہ اور تینوں انشاءاللہ بارہ تینہ بارہ تینہ گھنٹے ہوگی ہیں ماشاءاللہ اگین آپ دیکھ لیں آخری کلیاں بغلوں کا شوق کریں رنگ لگے میں ہے بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست میں ایک بڑے سیکنس سے بڑے ترتیب سے پا رہا ہے جی جی بلکل بہت خوبصورت کھندا ہے بغلیں دیکھیں بغلوں کا چڑاؤ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجوں کا عاصب بھئی اس کے ذرا شوق کروا دیں میں پنجے بھی اس کے دکھا دوں ماشاءاللہ کڑیاں عاصب بھئی کی ڈلیویں ہیں اپنی ان کے موبائل نمبر کی کڑیاں عاصب بھئی جو ہیں وہ میں آگے دن بتا دوں کہ استاد راجہ یاسر اور ٹوکالا خان ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ اس بار جو ہے اپنا کب جو ہمارا اور ہے وہ عاصب بھئی جو ہیں اس کے ارگنائزر بھی پروازی کبوتر عاصب بھئی کے جن جن کو رنگ لگا دکھائے ہیں ماشاءاللہ سے عاصب بھئی کے یہ مئن اور جون کے یہ کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ گرمی جیٹ میں اڑنے والے کبوتر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ کتنا زبردست ان کا جسم اور ایسا ریڈی ہیں بلکل یہ عاصب بھئی نے جو ہے محنت کی بھی ہے اس پر ان کے گھر کی پٹھی ہے اس کا آپ شوق کریں ماشاءاللہ رنگ دیکھیں ماشاءاللہ پلک دیکھیں مرزا عاصف صاحب شاگرد استاد راجہ یاسر محمود ان کی چھت سے میں آپ کو یہ شوق کروا رہا ہوں ان کے فلائنگ سکارڈ کا جو کہ ان کے گھر کے مین جو کبوتر ہیں جو کہ ان کے گھر کے پٹھے پٹھیاں جو اس وقت فلائنگ سکارڈ میں شامل ہیں ریزلٹیڈ کبوتروں کا آپ کو شوق کروا رہا ہوں آپ دیکھیں بڑے مناسب اور معتدل قسم کے پڑھے ہیں بہت زبردست اور اچھا عاصب بھئی میں نے دیکھا آپ کے کبوتروں کا جو ہے وہ بڑا درمیانہ سائز ہے مطلب نہ زیادہ بڑا کبوتر نہ زیادہ چھوٹا زیادہ بڑا کبوتر بھی جو ساں جی جی بلکل بلکل نہیں آتا بلکل یہی بات پورا کبوتر آپ دیکھ پنجوں کا ذرا اس کے مجھے شوق اگر آپ کروا دیں تو آپ پنجوں کا شوق کریں ماشاءاللہ ناخن دیکھیں نلیاں دیکھیں یہ ہماری گھر کی پٹھی ہے جی ماشاءاللہ دو سل سے مارکہ سوٹ گئی ہے اچھا ماشاءاللہ اور یہ بھی ان کے فلائنگ سکارڈ میں شامل ہے اس کا شوق کریں میرے بھائی میں آنکھ کا کلوز ویو لوں گا آنکھ کا رنگ آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں چیک کریں اگین جو ہمارے بھائی لال آنکھ کا شوق کرتے ہیں ان بھائیوں کے لئے سپیشل آج میں کبوتروں کا شوق کروا رہا ہوں جو جو میرے بھائی لال آنکھ کے پٹھے پٹھیاں پسند کرتے ہیں پروازی کندے کا شوق کرواتے ہوئے اپنے گھر کے چینے ہی پٹھی جو کہ ان کے فلائنگ سکارڈ میں شامل ہے ماشاءاللہ فروں کی چڑھائی دیکھیں بغل دیکھیں اگین آخر میں میں نومی دسویں کلی اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آسف بھائی کا جو ہے جی پٹھے کا شوق کروا رہے ہیں آسف بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اپنے گھر کے جو ہیں وہ کسی پٹھے کا شوق کروائیں مین جو ہے وہ ان کا جو پیر ہے سلطان اس کے پٹھے کا شوق کروا رہا ہوں پہلے آپ اس کا کندہ دیکھیں پھر اس کے آنکھ کا رنگ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دوبارہ سے آسف بھائی جرہ آنکھ کا رنگ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آسف بھائی کے تیتر بھی بولتے ہوئے میں نے اپنے یوٹیوب کے اس میں آسف بھائی کے تیتروں کا بھی لنک ڈالا تھا انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آسف بھائی کے تیتروں کا بھی لنک ڈالوں گا آپ اس پٹھے کی آنکھ کا شوق کریں یہ مادہ ہے پٹھی ہے ماشاءاللہ اچھا یہ پٹھی آپ کو کیسی لگتی ہے کیسی لگی کمٹ میں ضرور بتائیے گا آسف بھائی کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کریں جی یہ آسف بھائی کا جو مین پیر ہے سلطان پیر اس کا آئی کلوز اپ چیک کریں آپ سب بھائی ماشاءاللہ آنکھ کا رنگ دیکھیں پلک دیکھیں اس جوڑے کا جو پٹھا ہے آگے میں آپ کو وہ بھی اس کا بھی شوق کرواؤں گا آسف بھائی کتنی یہ کیج ہوگی اس کی میرے خیال سے تو کوئی دس پندرہ سال ہے دس سال پلاس یہ دس سال سے کامی زیادہ یہ دیکھیں لیکن یہ بچے بڑھاتے ہیں جی پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ کا بکرم ہمارے پاس ہے جی یہ پورا جوڑے کیا بات ابھی یہ لڑ رہا تھا اندر نروں سے فرزخمی ہوگا ہے جگہ چینج کیے میں نے اس کی ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں پورا کبوتر آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ آسف بھائی کے گھر کا جی سلطان کبوتر ماشاءاللہ جی بالکل اس کے دس پچے ہیں نا دس کے دس اللہ اللہ اڑتے ہیں اور واپسی کرتے ہیں یہ وہ واحد جوڑا ہے ہمارے بات جی اس کے آج تک کوئی بچہ ضائع نہیں ہوا بہت پیاری آنکھ ہے آسف بھائی اس کی رہنے کی وجہ سے بھی کوئی تھوڑے بہت میرے پاس کیجیز ہیں ہیں آپ آخری تین کلیاں ابھی جڑوں میں آئیے جے جے پر گرائے ہیں ایسے پر نکال رہی ہے کندے کا شوق کریں جڑوں میں آئیے ماشاءاللہ پورا ذرا مادہ میں ذرا چاہوں گا کہ آپ دکھائیں لین بریڈر مادہ جی سلطان کی مادہ سلطان پیر ماشاءاللہ ریزلٹیڈ پیر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے چینل سے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا مرزا آسف صاحب ریزلٹیڈ پیر آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا کمنٹ میں جوڑے کے بارے میں ضرور مجھے بتا سیلکوٹی بلڈ لائن کی آپ نے پٹھی دکھا رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بٹیریئر چونگ اگراس ہے جی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیلکوٹی کبوتر ماشاءاللہ آپ بہت پسند کرتے ہیں اچھے اڑتے ہیں ماشاءاللہ کندے کا شوک کریں شورٹ سا کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں شوک کر لیں پلہ دیکھیں ماشاءاللہ بریڈنگ میں جی اس وقت ان کی سیلکوٹی مادہ اور ہائے فلائر پیجنز یونین کے پلیٹ فارم پہ آپ یہ اس وقت زبردست سیلکوٹی مادہ کا شوک کر رہے ہیں بریڈنگ میں بہترین جی نر کا شوک کراتا ہوں سیلکوٹی مادہ کے ساتھ آسف بھائی نے یہ ٹیڈی کراس نر لگایا جی کراس میں یہ جوڑا لگا ہے ٹیڈی کے ساتھ یہ آپ کو کیسا لگا جوڑا اس کے بارے میں رائے دیجے گا آسف بھائی آنکھ کا رنگ دکھا جزا کر لگا جی میں ذرا آسف بھائی کی پوری کوشش ہے کہ رنگ جو ہے وہ روشنی میں ذرا کیپچر ہو جائے ماشاءاللہ رنگ کا شوک کریں سب بھائی ذرے دار ماشاءاللہ جی بہت زبردست ہے زبردست پورا کبوتر ایک دفعہ آخر میں پھر اور ذرا دستہ آسف بھائی تھوڑا سا گر اس کا ماشاءاللہ دکھا دے زبردست کبوتر اس وقت آسف بھائی نے بتایا کہ جاڑوں میں کریچوں میں ہیں اور وہ پنجرے میں ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز ذرا باراللہ آپ بھائیوں کے لیے سمجھ کے لیے جو میدے سمجھدار بھائی ہیں جو شوک کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا ذبردست 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 جی یہ آسف بھائی کا بریڈر کبوتر جی اس کا شوک کریں ماشاءاللہ آنکھ کا رنگ دیکھیں ذبردست ذبردست میں دوبارہ سے ذرا اس کا فوکس کروں گا رنگ کیسا لگا اگین اس کے بارے میں بتائیے گا پورا کبوتر آسف بھائی ایک دفعہ دکھائیں اور پھر اس کے دستے کا اگر تھوڑا سا شوک ہو جائے تو ماشاءاللہ بریڈر کبوتر آسف بھائی کے گھر کا ماشاءاللہ دستے کا شوک کریں جی بھگنے دیکھیں ماشاءاللہ ذبردست جی ذبردست ذبردست دستہ ذرا اس کا آسف بھائی ذبردست بہت شاندار مادیہ جی مارے پاس کیا بات ہے اس کے بچے کی بہت غیرٹیڈ بچے ہیں بہت اچھے وجود کی اور بڑے اچھے ایسے لوگ تھند کرتے ہیں آج کل بند دوں اور کیا بات ہے اس کی بہت شاندار اس کا بات جیت اور فیورز امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آسف بھائی سے میں نے ملاقات کے سلسلے میں ہی آیا تھا عید الفطر آپ کو پتا ہے اور کافی ٹائم سے جو ہے وہ پلان تھا کہ میں آسف بھائی کے ساتھ ملاقات کروں اور ان کے جو پروازی کبوتر ہیں جو کہ اس وقت ان کے فلانگ سکوارڈ میں شامل ہیں ان کا بھی شوک کرواؤں تو امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آج چھوٹا سا ایک مختصر سا شوک کروایا جو پروازی کبوتر تھے ان کا شوک کروایا آپ کو پسند آیا ہوگا بیچ میں تیتر کا بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ ایڈ کی ہے وہ بھی آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا آسف بھائی کا جو ہے میں سپیشلی تھانکس کروں گا آسف بھائی تھانکیو سو مجھ سار بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ جی اور سب دیکھنے والے بھائیوں کو عید مبارک اور دعائے اللہ تعالی سب کو خوش رکھیں اور سب کا شوک اچھے سے ہو اور آخر میں میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کے کبوتر لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پانچ پانچ ہزار پر مانگتے ہیں واپسی کے لیے ہمارے کچھ کبوتر گر گیا تو جہاں سے بھی فون آئی ہے دو ہزار پانچ ہزار سے کم کسی بندے نے پیسے نہیں مانگی تو میں نے کہا یار یہ شوک ہے شوک کی عطا کرنا چاہیے مناسب سے پیسے لیں دے دیا گریں اب پانچ ہزار پر آپ کو کون دے گا یہ کبوتر گیا ہر بندہ فورٹ نہیں کر سکتا تو مناسب سے پیسے لیں دے دیا گریں لوگوں کو بنے ہیں سپیشلی بازیوں میں کبوتر لوگوں گرتے ہیں اور ہمارے کچھ کبوتر رات مار رہا کے ضائع ہو گئے ہیں تو ہم سے تو جو بندہ پیسے مانگتا ہے جس نے سب سے کم مانگیا دو ہزار پر مانگتا ہے ہم نے پانچ ہزار پر دیا لیا جائیں کبوتر دس ہزار پانچ ہزار یہ تو اسی طرح ہے اس پہ کچھ مہربانی کریں بہت اچھا میسج ہائے فلائر پیجنز یونینز کے پلیٹ فارم سے آصف بھائی نے دیا کہ جو ہمارے بھائی جو شوک کرتے ہیں ان کا شوک خراب نہ کیا جائے نہ ان کی دلہ زاری ہو کسی بھی وجوہات کی بھی بنا پر بڑے سے بڑا کوئی بھی کبوتر ہو جاتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے ویدر اپسٹ ہو جاتے ہیں کچھ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور اس پر نظر سانی کیجئے گا بھی ہماری یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ بھائیوں کی اور آپ قابل طرح مسادزہ کی سپورٹ کا بہت شکریہ جو آپ اسنا چیز بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے ہی تعاون سے میں آگے چل بھی رہا ہوں اور آپ کی سپورٹ سے اور عاصف بھائی جیسے بھائی اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں تو ویڈیو کا میں یہاں پر اختتام کروں گا کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ آگے آنے والی مزید ویڈیوز میں سولہ طریق کو عاصف بھائی نے بتایا کہ عاصف بھائی جو ہمیں لے کے جا رہے ہیں اپنے استاد استاد راجہ یاسر محمود صاحب کے پاس سولہ میں بلکل بہریہ انکلیو والا ان کا سیٹ اپ ہے وہاں سے جو ہے وہ پاکستان پیجر لور ازویسیشن کے تحت آل پوٹوہار میں جو ہے جو کپ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کی بھی کوریج کروں گا استاد جی کی چھت سے اور کوشش کروں گا کہ موروں کے ٹائم پہ ہی پہنچ جاؤں فیس بک پہ بھی لائیو آنگا تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ